ناظرین مسیح خداون کے خوبصورت تری نام میں آج پھر نوید ملک پروگرام خدا کے لوگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید باسک ہے کہ آپ بحیر ہوں گے اور ہمارے ان پروگرامز کے وسیلہ سے آپ کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتے ہوں گے اور آپ نئے نئے چیلنجز کو فیس کرتے ہوگے ہماری دعا ہے کہ نہ صرف آپ ان پروگرامز کو دیکھ کر کچھ سوچیں ہی بلکہ کچھ عملی قدم اٹھائیں تاکہ ہماری شخصی زندگی میں ہمارے خاندان میں ہماری کلیسہ میں اور ہماری کمیونٹی میں کوئی انقلاب نظر آئے آج پروگرام خدا کے لوگ میں ہماری عزیز بہن میس ماریا سیمول ہمارے درمیان ہے اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان کو انگیمت برکات دے رکھی سیکھنے کا ذوک ہے تعلیم میں خدا کا شکر ہے وہ ایک طویل سفر کر چکی ہیں اور کر رہی ہے خواہ وہ اکیڈینک ہے یا بیبلیکل ہے لیکن میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ اور نہیں بتانا چاہتا کیوں؟ اس لیے کہ بہتر ہوگا کہ میں انہی سے کچھ پوچھوں کہ وہ اپنی زندگی یا اپنی حیات کے بارے میں کچھ ہمیں متعارف کروا ہے ماریا سب سے پہلے میں گواہی ٹیلیویجن کے پلٹ فارم پر اس پروگرام خدا کے لوگ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے واقعی اپنی سٹیڈیز اور اپنے قیمتی ترین وقت سے وقت نکالا تاکہ یہاں آئیں اور میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ برکت کا سبب ہوں تینکیو وری مچ اور گاڈ بلیس یو کبھل اس کے کے ذرا آگے بڑھوں جب چونکہ ہمارا یہ پروگرام خدا کے لوگ ہے اور ہم اسی موضوع کے تحت آگے بڑھیں گے اور آپ بھی اسی پروگرام میں مدعو کی گئی ہیں کبھل اس کے کے میں خدا کے بارے میں کچھ اور آپ کے بارے میں جانوں کیا تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں یا اپنے فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی کہ خدا نے آپ کو کس طرح سے کانسے خاندان میں یعنی پرورش دی تاکہ آپ آگے بڑھیں اور تعلیمی میدان میں آپ اور زیادہ آگے سفر کرتی چلی جائیں سب سے پہلے میں شکریہ دا کرنا شاہوں گی گواہی ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے یہ موقع بکشا کہ میں آنکہ ان سب لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو شیئر کر سکوں اور ان سب لوگوں کو جس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مسیح کے قدور سالکادر نامے سلام میں جو اپنے فیملی کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں بہت زیادہ کسی امیر کا بھی خاندان سے میرا تعلق نہیں ہے جساں آم مسیحی گھرانے ہوتے ہیں ایک نورمال انکمالے میں بیسے ہی یہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں خدا ان کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا ان نے مجھے یہ موقع بکشا کہ میں پی ایش ڈی جیسی دگری کو حاصل کر سکوں اور میری تعلیم کو جائے رکھ سکتے ہیں پی ایش ڈی میں سوچ رہا تھا شاید آٹھنیا نہ ہی پڑھ رہے ہوں اچھا باری کل بہت اچھا اہاں تو پی ایش ڈی تک پہنچ گئی ہیں جی میں اپنا ایمفل کمڈیٹ کر چکی ہوں اب ایمفل کو خرابہ انکمہ کمڈیٹ کر چکی ہوں اپنا ایمیس سے کنورشن ہو جاتا ہے آپ کا پی ایش ڈی کے تر اچھا پی ایش ڈی کا تیسل رائٹ اپ اپنا سٹاپ دے چکی ہوں بہت بہت اچھا تو کسی خاص ٹاپک پر آپ لکھتی ہیں جی بلکل بیسکری جو میری سرچ ہے وہ کارڈیک ڈیزیزز پہ کارڈیک ڈیزیزز پہ کارڈیک ڈیزیزز جی دل کے جو امراضی کھوب جی بلکل اس پہ ہوں گے دیکھ رہے کہ پاکستانی جو پوپولیشن ہے یا پاکستان کی جو اباتی ہے جی اس کے اندر ایسا کون سا جین ہے جس میں تھوئی سے تبیلی آ جاتی ہے تو پھر وہ زادہ جو ہے وہ دل کی بیماری کا جو ریشو ہے یا اس کا تناسو بہن میں بڑھتا چلا جا رہے تو اسی کیا وجہات ہے ہم اس پہ میں اپنا تھی لیکھوں گے ٹھیک ہے تو کیا آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں یا والدہ یا بہن بھائیوں کے بارے میں کچھ تھوڑا بتانا پسند کریں گی اگر کریں تو جی بلکل ہم لوگ چھے بہن بھائی ہیں خدا کے فضل سے ہم لوگ پانچ بہنے ہیں اور میرا ایک بھائی ہے اور جو ہے میرے والد صاحب پہلے میں ساودیا میں ہوتے تھے اور میں کو دان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں کے ایک اچھے کھاتے پیتے گرانا تھا لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہاں ساودیا میں ہی ان کو پھالج کا اٹیک ہو گیا پندر ساگھا تو پھر ان کو واپس آنا پڑا اور جو میری والدہ ہے وہ بکل ایک ام تنمیں ان کو ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے یا گھے تاریم یافتہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا لیکن حقیقت یہ کہ انہوں نے کوئی دنیاوی تاریم ہاں سے دنیاوی تاریم ہاں سے دنیاوی تاریم ہاں سے دنیاوی تاریم ہاں سے بلکہ جب ان کی شادیوں کے وہ گاؤں سے یہاں آئی تھی تو میرے امید نی سادہ تھی کہ انہوں نے گھڑی پہ وقت دیکھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن ہمارے والد صاحب یہاں ہونے ہوتے تھے تو ہم سب بہنوں کی اور میرے بھائی کی جو ایدوکیشن ہے وہ انہوں کی وجہ سے ان کی سپورٹ کی وجہ سے کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں تھا کہ لڑکیوں کو سپیچلی پہایا جائیں ہمیں بڑی بہنچ ہے وہ سب سے پہلی لڑکی تھی ہمارے پورے خاندان میں جو نے کالج میں جانا شروع کیا تھا اور یہ میری والدہ کی سپورٹ کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ یہ آکے چل کے خاندان کا نام روشن کرے گی اور مسیحیت کا بھی نام روشن کرے گی لیکن کبھی بھی اپنے خاندان کو اور مسیح کو جوہے دنیا کے سامنے کبھی اس کے نام پہ کوئی ایسی مشکلات کھڑی نہیں کرے گا پھر ان کو اجازت دیتی تھی کالج میں تاریم حاصل کرے گی تو یہ جب اجازت نہیں ملتی تھی تو اس لکتا با افغانستان میں رہتے گی نہیں انہوں نے تقریباً تقریباً نائنٹین نائنٹی میں میٹری کیا تھا نائنٹی ون کی باتیں تو ابھی تو جہاں انہوں نے بی ای سی کیا بی ایڈ کیا پھر انہوں نے مانسل سپک کیا پھر انہوں نے اور بہت سارے کورسز اٹین کیے تو آپ کی اور آپ کی سیسٹر کے علاوہ جو باقی چار ہیں وہ بھی تعلیمی میدان میں آگے بڑھے ہوئے ہیں جو دوسری بہنیں انہوں نے گریجویشن کیا تھا اس کے بعد جو دوسری بہنیں انہوں نے بی ای سی کیا ابھی وہ ایکو کارڈیو گرافر ہیں تبا ہارڈ ڈیزیزز میں جو نون انویسیب لیب ہوتی ہے وہاں کی وہ انچارج ہیں اور میں بھی پیڑی ہوں میرا بھائی جو ہے اس نے بی کام کیا اور اب ایک بہت 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 نون انسٹیٹیوٹ سے آئی ٹی کا کورس کر رہے تین سال کا سب سے جو چھوٹی ہے ایک بات میں سمجھا نہیں ہوں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پندرہ سال پہلے والد محترم کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا والدہ صاحبہ کو روحانی سوج بوجھ ہے بچوں کو پالنا بڑا کرنا پرورش وہ سوج بوجھ ہے سکول وہ بھی نہیں گئی جاب بھی انہوں نے کوئی نہیں کیا تو آج کال ایجوکیشن بہت مہنگی ہے تو آپ یعنی چھے کے چھے ایجوکیشن میں اتنے زیادہ آگے بڑے ہیں اور ابھی بڑھ ہی رہے ہیں تو اس کے لیے وسائل اور پھر گھر کی بھی گاڑی کا چلنا یہ اتنا آسان نہیں ہے تو کیسے چلتا ہے جی بلکل بہت مشکل ہوتی ہے جب میرے والد صاحب کو جائے پالش کا ٹیک ہوتا تھا وہ واپس آئیتے سوڈیا تھے تب صرف میری جو بڑی بہنیں انہوں نے گریجیشن کمٹیٹ کیا تھا پھر انہوں نے نوکری سٹارٹ کی تھی انہوں نے جو جوب سٹارٹ کی تھی تو صرف انہوں نے ستائی سوڈیا تھے اور انہوں نے ساتھ لوگ تھے جو کھانا کھانے اور پوڑا گھر چلا تو میری امی نے اپنی سمجھ بود سے اور انہوں نے کام کیا پھر جو ان کے پاس سوڈیا تھے جیسے جیسے ہم لوگ آگے پہائی میں چلتے چلے گے ہم سب ساتھ میں جوب کرتے تھے جیسے میں ابھی تک ساتھ میں جوب بھی کرتی ہوں میرا بھائی بھی جوب کرتا ہے کیونکہ میری دو بہنیں شادی جدا ہیں اب خدا کا شکر ہے ہم تین لوگ جو ہیں جوب کرتے ہیں ساتھ میں تو ہم چھے لوگوں کے جو فیملی ہے اس کا سپورٹ کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور جوب بھی کرتے ہیں ناظرین کتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ پڑھ بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جوب بھی کرتی ہیں ریسٹ کا ٹائم کانسا ہوتا ہوگا مجھے معلوم نہیں پوچھوں گا بھی نہیں لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان سے مزید پوچھتے ہیں تعلیمی میدان میں جہاں تک آپ کی فیملی میں بشمول آپ کے چھے ممبران کافی آگے ہیں وہاں پر بحثیت ایک مسیحی کے کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گی کہ مسیح میں آپ کے خاندان کا رول کیا ہے یعنی خدا کے لوگ انہیں کی عصیت سے کہاں تک آگے ہیں یا ابہ سہمیں جائی ہیں یا ابہ چل رہا ہے یا کچھ زبردست قسم میں نئی خدا انت کا شکر ہے کہ ہم سب بہن بھائی اپنی امی کی وجہ سے بہت زیادہ روحانی طور پر آگے ہیں جیسے جب میں سنڈے سکول میں تھی تب بارہ سال کی عمر میں میں نے مسیحی اسو کا اپنا شخص نجادہ اندہ قبول کیا بارہ سال کی عمر میں پھر اس کے بعد خدا کرے سالسا چلتے ہوئے پھر بہت سارے کام کیے میں ایک چرچ میں تھی پہلے تو دو سال پہلے وہ چرچ کیونکہ ہماری علاقے سے شفٹوں کے دور چلا گیا تو میں نے وہاں پہ ایزا خزانچی کی قرمات بسندہ پانچ سال تک میں نے ایزا خزانچی وہاں کام کیا اور ابھی جو ہے اٹھائیس اپرل کو پشلے مہینے میں مجھے آڈین کیا گیا اٹھائیس اپرل کو ایز ایبنجلسٹ آپ کو آڈین کیا گیا پریزدالہ اور خداون کا شکر ہے تو گویا آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ مسیح میں لگتا ہے کہ وہ کافی مضبوط رہیں اور ہیں بھی جی بلکل والد صاحب وہ بھی ہے لیکن والدہ والدہ زیادہ ابھی بھی ابھی بھی بری گل کیونکہ اتنے ساری جب مشکلات آتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ تجھے کچھ خدا نہ خاصتہ کسی نے چاندو کر دیا ہوگا آہ لوگ کہتے ہیں یا جی اس طرح کی سوچ ہمارے ایک کلچر کا معاشرے کی ایک حصہ ہے میری امی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ نہیں جو کداون ہے جس طرح ایوب نبی پہ مشکلات آئیتی لیکن وہ اپنے اس نے ایمان کا حصہ کبھی نہیں چھوڑا تو میری والدہ بھی ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ جو ہم پر مشکلات ہیں جو پریشانیہ ہیں وہ دور ہو جائیں گے لیکن ہمیں اپنا ایمان مسیح پہ رکھیں کیونکہ مسیح ہی ہے جو ساری مشکلات سے ہمیں دور نکال سکتا ہے جیسے پتز ڈوب رہا تھا اس نے ادھا ادھا دھیان دینے کے بجائے مسیح کو پکارا تو ہر مشکل میں مسیح اس کو پکارے وہ ہی ہے جو مشکلات کو دور کرتا ہے آمین تو جو باقی بہن بھائی ہیں وہ بھی مسیح میں سرگرم ہیں جی بلکل میرا بھائی جو ہے ساتھ ساتھ ہم لوگ کچھ اپنا ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سائی چیزوں پہ اس نے جہے عبرانی اور یونانی کی تاریم بھی حاصل کر رہا تھا زبان سیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا عبرانی اور یونانی رینگویج تاکہ جو بائیبو مقدس ہے اس کو اس کے صحیح کنٹیکسٹ میں پڑھا جا سکے کیونکہ اس کے صحیح معنی جانے جا سکے مہم وری گوڈ تو جب یہ آپ کہتی ہیں کہ میں جب پڑھتی تھی اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی تھی اور اس کے بعد ابھی جب آپ پڑھتی بھی ہیں جاب بھی کر رہی ہیں پھر ایز ایوینجلسٹ آپ کو مقصوص بھی کیا گیا ہے تو آپ یہ خدمت بھی ساتھ ساتھ پھر وقت کیسے نکالتی ہیں کیسے مینج کرتی ہیں کہیں یہی حال تو نہیں ہے کہ آپ پتلیسی ہوگئے ہیں نہیں ہے شروع سے اچھا جی تو یہ ہے کہ کہ میں نے ہمیشہ یہ چیز سکھی ہے جی کہ یہ سمسی نے ہمیں اور دو احکاونت دیئے جی کہ خدا اند اپنے خدا سے اپنے سائے دل اپنے سائے جان اپنے سائے تاکت اپنے سائے اکل سے پیار کر جی اپنے پوروسی سے اپنے مانے محبت کر پھر پر برانہ ایدامہ جب ہم پتے تو ہمیشہ خدا نے پہلی چیز کو پسند کیا جی پہلوٹو ہے تو میرے ہیں پہلا پھر ہے کھیت کا تو میرے ہیں تو زندگی کا بھی جو پہلا حصہ ہونا چاہیے وہ خداون کے لئے ہونا چاہیے جو زندگی کا دن کا آپ کی ہر چیز کا جو پہلا حصہ ہے وہ جب آپ خداون کو دیں گے تو تب ہی آپ کو بھی خداون پہلا حصہ دے گا زندگی میں ورنہ پہ جو ہے ہم اس کے دعوے اور اس کے وعدے تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمیں زندگی میں عملی طا پر پورے نہیں ہوگا صحیح اور جب یہ مبشرانہ خدمت ہے تو یہ آپ کوئی کوئی خاص دن ہے جس دن کرتی ہیں یا جب کوئی بلائے تو جاتی ہیں یا جہاں مچھلی نظر آئی وہاں کنڈی ڈالی یا کیسے کرتی ہیں ابھی تو جو ہے پچھلے مہینے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اورڈین کیا جی 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 جیسے پچھلے مہینے تھائیس اپریل کو مجھے اورڈین کیا گیا تھا فرس مہینے کو جب چھتی تھی میں نے سوچا تھا کہ چھتی کے دن کو ہم یوٹلائز کریں اور ہم نے چھتی کے دن سپیشلی نوجوانوں کے لئے ایک سیمینہ آکیا تھا جس کا ٹاپک تھا سائنس اچھا اینڈ رلی جانے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ سائنس اب آپ کو مذہب سے دور لے کے جاتے ہیں مگر میرا یہ ماننا ہے کہ سائنس آپ کو مزید خداوں کے قریب لے کے جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات اتنے سسٹیمیٹک طریقے سے چل رہی ہیں تو آپ کا دل بے ساختہ چاہتا ہے کہ آپ اس ہستی کا شکر ادا کریں جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے تو جب آپ کو ایز ایونجلسٹ مقصود کیا گیا تو آپ بھی تیار تھیں کہ ہاں مجھے مقصود کیا جائے اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی خدا مجھے بلا رہا ہے کہ نہیں ناظرین اس موضوع پر ہم ماریا سے سوال پوچھیں گے یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے پروگرام خدا آتے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویزن پر